یہاں پر تشریف ہیں فرحان السلام علیکم ناظرین اکرام ہمارا جو آج کا جذبہ خدمت ہے اس میں مجھے آپ کی ضرورت ایک اور اعتبار سے اور وہ یہ ہے کہ مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے آپ کی توجہ ہی جن لوگوں سے میں آپ کو ملوانے والی ہوں ان کے لیے بڑی ضروری ہے کون ہیں وہ لوگ جذبہ خدمت میں کیا کام کر رہے ہیں کون سا ادارہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے پہلے رپورٹ دیکھئے پھر ملواتے ہیں ان سے کاظم ٹرست کا قیام 2008 میں عمل میں آیا اس ادارے کے روحے روان تھے کاظم انور جن کو خود ADHD ڈائیگنوز ہوا تھا کاظم ٹرست مسٹر کاظم انور نے 2008 میں قائم کیا تھا اس وجہ سے کیونکہ کاظم صاحب کو خود ADHD ڈائیگنوز ہوا تھا اور ان کی مائنڈ میں ایک ویجن تھا کہ ایسے مائنڈز جو کہ ڈیفرنٹ طرح سے سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ سرینڈز ہوتی ہے اس کو ہم دنیا کے سامنے لیں ایڈی ایش ڈی یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیوٹی ڈیس آرڈر میں بچہ نہ صرف بہت ہائپر ہوتا ہے بلکہ وہ کسی کام میں فوکس نہیں کر پاتا عام بچوں کی مقابلے میں کچھ بھی سیکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر سے خود اعتمادی تقریباً ختم ہو جاتی ہے مائی نیم ایس راہیم بورا میڈر کازم ٹرسٹ کا ویشن تھا ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی مختلف صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لانا ایڈی ایش ڈی کے مریض بچوں کے لیے کازم ٹرسٹ میں مختلف سرویسز فرہام کی جاتی ہے کازم ٹرسٹ کے ایک ویشن یہ بھی ہے کہ ہم ڈیفرنٹ سکولز میں جائیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں ایڈی ایش ڈی لرنن ڈیفکلٹی ڈپریشن انزائیٹی اسٹریس یہ سب کوئی گناہ نہیں ہے ایک ٹیبو نہیں ہے ہم اسے منیج کر سکتے ہیں سوسائیٹی کو اچھا بنا سکتے ہیں کازم ٹرسٹ پچھلے گیارہ سال سے بغیر کسی امداد کے اپنے بلبوتے پر ایڈی ایش ڈی مرز میں مبتلا بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کا معاشرے میں ایک مصبت کردار بنانے میں مصروف عمل ہے ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کازم ٹرسٹ کے حوالے سے پہلے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کازم ٹرسٹ اتنا بڑا کام کر رہا ہے ایڈی ایش ڈی میں مبتلا جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے ایڈگرزمنٹ سے پوچھوں گی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ان بچوں کو ہیلپ شاہیے اور یہ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں کسی قسم کے لوگ فنڈز نہیں رہتے بغیر فنڈز کے یہ ادارہ چل رہا ہے بلکل سیلف ڈیپنڈنٹ ادارہ ہے بچوں سے بہت معمولی فیس لی جاتی ہے اور اگر کوئی بچے اس کے پیرنس فیس نہیں دے سکتے تو مفت اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو پہلے تو اس ادارے کے لیے بہت ساری تالیا پاکستان میں ہم اسے اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں بغیر کسی انٹرسٹ کے یعنی کہ ان کو کوئی اپنا یہ نہیں ہوتا اور فرافتاب ہے کلنکل سائکولوجز آپ دونوں کو خوش آم دید اور بڑا پیارا بچہ ہمائے ساتھ ہے کازم ہیلو کازم کیسے ہو تو میرا یہ صوفہ اتنا دور رکھتا ہے کازم یہ مجھے کیوں تنگ کرتا ہے یہ لوگ اتنا مجھے بتاؤ مجھے لوگ اتنا تنگ کیوں کرتا ہے کازم آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے کیا یس کون میرے بہرن بھائی کیا تنگ کرتا ہے کازم کیا تنگ کرتا ہے کازم کو میرے بھائی مجھے مارتا ہے کیوں مارتا ہے بھائی بھائی ایسی پھر آپ کیا کرتے ہو کسے میرے میرے بھائی میرے بھائی کچھ بھی نہیں کرتے آپ شرارتے کرتے ہو کیا یس تب ہی تو مار کھاتے ہو نا بھائی سے کیسے مارتا ہے بھائی بکے مارتا ہے پانچ پیٹ پہ اس کو بولتے نہیں ہو مت مارو یار لڑائی لڑائی نہیں کرنی چاہیے سکر وہ زیادہ مارتا ہے پھر میں بھی تم بھی مارتے ہو پھر آگے سے یہ ایسے ایسے یار ایسے تو نہیں پھر تو سب مارنا شروع جائیں گے ایک دوسرے کو اچھا اور کیا تنگ کرتا ہے چیزیں تو نہیں کھا جاتا تمہاری اور کپڑے تو نہیں لے لیتا کتنا بڑا ہے تم سے بھائی ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا بھائی تمہیں مارتا ہے کازم یہ کیا ہو گیا یار یہ تو غلط بات ہو گئی تم تو مجھےھیپ ریان کی بھائی لگ رہے ہوں ریان کہا کیا ریان زراہ ادھر ڈا ہو تو ریان کا بھائی لگ رہا είναι مجھے وہ تو نہیں ہے خوٹا بھائی کھو تمہارا بھائی لگ رہا ہے لگ رہا ہے نا نہی ایسا نہیں ہے تمہارا بھائی آجہ یہ بھی بہت تانکر تا ہے سببتنا ہے چلا اب میس سے بات کریں اگر میںhuman سے ہوگئی بات پوری ہوگی ہے co میں اچھی والی میں سوں کے بوری والی سلام علیکم سمیرہ پہلے تو مجھے بتائیے کہ اس ادارے کے بارے میں کازم ٹرسٹ کے بارے میں اور پھر میں اے ڈی ایچ ٹی جو ہے اس کے حوالے سے بھی پوچھوں گی فرا سے کازم ٹرسٹ بسیکلی جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہم پچھلے گیارہ سال سے ہیں 2008 میں بنا تھا اور ہوفیلی ابھی 12 ایرز ہو جائیں گے کازم ٹرسٹ سیلف سفیشنٹ ہے اور ہم یہ فوکس کرتے کہ ہم اربن اور رورل دونوں ایریاز میں کام کریں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ بہت ایلیٹ کلاس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں ہم زیادہ تر مارجنلائز کمیونٹی جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے جہاں پہ ایکسپٹنس کا لیول نہیں ہے وہاں پر خود جاتے ہیں لوگوں کو اس چیز کے آویرنس دیتے ہیں کہ ایڈی ایچ ڈی کیا ہے بچہ کیوں فوکس نہیں کر پاتا کیونکہ ان کو ایک لیبل دیا جاتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے سمیرہ جس پہ جیسے آپ نے کہا ایلیٹ کلاس کیوں نہیں آپ ٹارگٹ کرتے ہیں بٹ ایلیٹ کلاس میں بھی ایکسپٹنس کی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کیسے سمجھاتا ہے کہ یہ اس چیز ہے اس پہ غور کر رہا ہے اور یہ کریکٹ ہو سکتی ہے آپ کے بچے میں بسیکلی اگر میں سوسائیٹی کی بات کروں تو ہماری سوسائیٹی میں جو ڈیسیبلیٹی ٹرم ہے اس کو دیکھا جاتا ہے تو فزیکل ڈیسیبلیٹی جو نظر آتی ہے لیکن ہم فوکس کرتے ہیں ایسی ڈیسیبلیٹیز پہ ایسی چیلنجز پہ جو کہ انویزیبل ہیں چیلنجز پہ نام ہے اور بلکل اور اس وجہ سے وہ سوسائیٹی میں اگنور کیے جاتے ہیں اور ان بچوں کو زیادہ تر ٹیگ دیا جاتا ہے ناکارہ ہیں لیزی ہے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کام سے دل چڑاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ان کو بولا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ ایلیٹ کلاس میں ہماری سوسائیٹی میں کمپیٹیشن اور کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے اب تو چھوٹے چھوٹے بچے کے جی میں ہوتا ہیں کہ انڈر گارٹن میں ان کو کہہ رہے ہوتا ہیں کہ اس کی یہ پوزیشن نہیں آئی اور اس کی مارکس کام آیا ہے ایڈونٹ ریمیمبر کہ مجھے کبھی بھی کمپیٹیشن فیل ہوا کبھی کیس میرے پیرنٹس پہر آلویس بہی سپورٹیو آف دس تو دیفنیٹلی ہمارا جو ہی کازم ٹریکس ایک ٹرائنگل پہ فوکس کرتے ہیں ٹرائنگل میں ہم ٹیچرز پیرنٹس اور پھر بچہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک پیرنٹس اور ٹیچرز میں ایکسپٹنس لیول نہیں آئے گا تب تک بچے پہ وہ فوکس ہی نہیں کر پائیں گے تو ہم پیرنٹل کاؤنسلنگ سیشن کرتے ہیں ٹیچرز ٹریننگز کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کہ فرا سے پوچھتی ہوں کیونکہ یہ کوئی لوگوں کوئیس ہے یہ دلانٹل sections مجھے میرے گھر میں اگر بچے ہیں چار دچھے ہیں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ایک بچہ ہے جسے ایڈہ ۔ یا اس کو توجہ کی ضرورت ہے اس وقت اچھا اچھا اچھلی اری ایش ڈیجیسے ایڈہ sleeve کہ ایدای تایڈہattaید من ، ابھیتش میں ابھیتش گروہوں کا ایٹینشن کام ہوتا ہے اور ہیپر ایکتیویٹ انکہ ہوکتی ہے اچھا Attention towards everything Attention towards the thing that they don't like مطبعی پسند نہیں ہے اس پہ وہ attention نہیں دے سکیں گے کیا اس پہ زادہ دے تک فوکس نہیں کر سکیں گے And this also includes parents ایڑ گرد کے لوگ کہ اگر فور ایکسامپل انہیں بات نہیں سننی تو وہ نہیں سننگے اگر نو کریں گے ماں کو اچھا مطبعی ایسے ہو جائے گا کہ کئی دفعہ parents آتے ہیں اور وہ جاتے ہیں کسی ہیریں اس کے بعد شاید ہمارے بچے کو ہیریں issues اچھا کہ sometimes they don't respond آپ کو آپیٹھے سے آواز دیں گے تو وہ اتنے فوکس ہوں گے اپنے کام میں ان کے سراؤنگ میں کیا ہو رہا ہے تو وہ فوکس نہیں کر سکے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ دیکھیں اس میں ہائپر ایکٹویٹی زادہ ہوتی ہے بچہ ہائپر زادہ ہوگا اٹنشن نہیں دے سکتا ہے فوکس ان کر سکتا ہے the things that they like especially studies میں especially usually studies کسی کو بھی زادہ پسند نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح کے بچوں کے گریڈز وغیرہ کام آرہ ہوتے ہیں بکیز تیچر نے start کیا لیکچر اور ان کا انٹرس جیسے اب پانچ منٹ کے بعد لوزوا تو دے بل سٹار سکتا ہے سکتا ہے ایر ادر دیکھنا شروع جائیں گے اور تیچرز یوزولی کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ کلاس میں فوکس نہیں کرتا ہے وہ باہر بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے اگر ونڈو کے بات بیٹھے تو ونڈو سے باہر دیکھ رہا ہوگا پیٹھ کے فوکس کرنا وہ وہاں پہ اٹنشن لوز کر جاتے ہیں تو پھر اس کو کس طرح سے یہ جو ویکرنس ہے بچوں کی اس کو کس طرح سے ان کی سٹرنٹھ بنایا جاتا ہے کیا چیز کی جاتے ہیں اچھا ہر بچہ ڈیفرنٹ ہے اور ہر بچے کی ایک اپنی سٹرنٹھ ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے تو کس طرح سے ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہم ایک تو فن کے تھروں لرننگ کراتے ہیں مطلب بک ریڈنگ نہیں کرائیں گے مطلب کسی بھی چیز کو زرہ ایکسائٹنگ اور انتسائنگ بناتے ہیں ایکسائٹنگ بناتے ہیں بکیز دیکھیں اٹنشن وہ لوگ فوکس کر سکتے ہیں تو پھر جیسے ان کا کوئی اچھی چیز ہوگی کوئی انٹرسٹنگ چیز ہوگی تو ان کا اٹنشن جائے گا پلس رین فورسز ہیں بہت سارے جگہ پہ ہم ان کو رین فورس کرتے ہیں ایسا ہے فرا کہ اگر کسی کے بچے کو جیسے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں اور وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو میں نے بچے میں چیز دیکھی ہے اگر وہ لے کر آتے ہیں کازم ٹرسٹ میں تو ایک عرصے تک ان بچوں کو آپ لوگ کے پاس رکھا جاؤا پھر وہ نومل سکولنگ دوبارہ کر سکتے ہیں ایکچھلی یہ بچے نومل سکولنگ کر سکتے ہیں اچھا they are intelligent enough sometimes these kids are more intelligent than exactly the regular kids if i talk about کازم کازم ہاں مجھے سیرو کبتا ہی کب سے آپ لوگ کے پاس اور کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے کازم جو تھے وہ ایک سال پہلے ہمارے پاس آئے تھے کازم has ADHD and learning disability okay he has dyslexia dyslexia میں بچے رید نہیں کر سکتے properly اور جو رید کرتے وہ کام پہ ہند نہیں کر سکتے تو بنی کیم ٹواز مطلب ہم خود اب دیکھتے ہیں کہ کازم اتنے سکون سے بیٹھے ہیں پڑھنا تظیر محزے سے باتیں کیے اس سے مجھ سے مجھے لگ رہے ہیں تو وہ سکتے ہیں رمزان transmission کا ہاں بننا ہے نہیں بالکل نہیں بننا اچھا because وہ ان کی انترسٹ کی چیز نہیں ہے آہ انترسٹ کی چیز نہیں ہے اوہ یہ اب اس کی انترسٹ کی چیز میں دیتی ہوں تو کازم کو ریدنگ کا بہت زیادہ ایشو تھا so ماشا اللہ سے if he wants to talk about it مطلب ماشا اللہ سے ان کی ریدنگ کافی بہتر ہوئی ہے یہ اب خود سے لکھنا شروع گئے because when he came to us آہ انہیں الفابتز پروپلی نہیں آتا amazing and ماشا اللہ سے he has improved a lot and اس پر یہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں different ہم ملتی سنسوریل approachز use کریں different senses کو use کر کے بطلب ہیرنگ کے ساتھ بھی آئے آئے دکھا کے بھی مجھے یہ بتا ہے جتنی ماں ہیں اب اس وقت سن رہی ہیں ان کو لگ رہا ہے وہ یہ سوچنا اور دیسائیڈ کرنا کہ میں ایک ترسٹ میں لے کر جاؤں بچے کو میں ہلپ مانگوں اپنے بچے کے ان کو لگتا ہے یہ میں ہوتھ ایکسپٹ کر رہی ہوں کہ میرا بچہ کام ہے کسی سے تو ان کے لیے what is your message کیونہیں آہ بیس میسیج یہ ہے کہ یہ کسی سے کام نہیں ہے they are not disabled they are differently abled وہ differently لرن کرتے ہیں تو آپ ان کا پاترن چیک کریں ان کی کرییٹیوٹی چیک کریں کہ ان کی کریٹیوٹی کیا ہے کونسی چیز ان انٹریسٹ بائیز اچھی لگتی ہیں اس کے تھرہ آپ لرن کریں اور آپ ان کی ان کی ایک چینج کیا ہم ان بچوں میں چینج دیکھتے ہیں اور پرس تینگیز یہ ہے ایکسپٹ تینگیز اور ایکسپٹی بلیٹی یہ ایکسپٹی بلیٹی ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بچہ دس ابل ہے بسر ہم نے کہہ رہے ہیں ڈیفرنٹلی ایبل ایسے فرانے کا کمال کی بات کی ہے ویڈ تینکیو ویڈ مچ سمیرہ آپ کا اور فرافتاب آپ دونوں کا اور یہ تا ہیرو کازم ہمارے ساتھ جو یہاں پر موجود ہے تو ناجرین کرام ای ڈی ای ڈی جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں بچہ ہائپر ہو جاتا ہے اور بہت سائی چیزیں جو فرانے بھی بتائیں اور سمیرہ نے جس طرح سے کہا کہ ہم بہت ساری ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں لوگوں میں ایکسیپٹیبلیٹی نہیں ہے وہ نہیں مانتے کہ نہیں ہم نے بچے کو لے کر جانا ہے پریشان ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا بہت آسانی سے اس چیلنج کا علاج ممکن ہے بہتری آتی ہے بچے میں اور وہ بچہ کسی سے کم نہیں بلکہ ڈریکلر بچوں سے بہت زیادہ انٹیلیجن بھی ہو سکتا ہے تو پلیز یہ سوچ کر کے لوگ کیا کہیں گے اور موشہ کیا کہے گا فلاں خالہ پھپو چاچی کیا کہیں گی آپ اپنے بچے کا سوچیں سلفش ہو جائیں اس معاملے میں اور پلیز بچے کو جس اٹینشن کی جس ڈیفرنٹ سارٹ اف اٹینشن کی ضرورت ہے اس کو پلیز دیجئے یہی آج کا اور کازم ٹرسٹ کا بھی میسج ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کازم ٹرسٹ کے لیے اور ایسے ہر ادارے کے لیے جو بلوز خدمت کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کی ان کے لیے بہت ساری دالیاں اور ہاں بھائی اب تمہاری انٹرسٹ کی باتیں ہو رہی تھی تو ادھر آو ادھر آو ذرا یہ دیکھو کیا کیا ہے تمہارے لیے یونیکہ چپس کی طرف سے گفت ہے تمہارے لیے وہ کرشی جامشیری ہے ساتھ میں ویس پوائنٹ کی جانب سے چوپر ہے اممہ کتنی خوش ہو جائیں گی کازم گیا تھتی ساری چیزیں لے کیا یہ ہے یہ لے لو چوپر اٹھالو اپنا جندی سے اٹھالو ہاں لے لو نا اور سارے گفت بھی تمہارے ہیں ہمیں سمیرہ کو بھی دے دینا کچھ گفت اور مصفرہ کو بھی دے دینا اوکے کتنی خوش ہو گیا ہے چلیں جی ہم جانے دوبارہ اپنے سیٹ پر اور پھر ہم آپ سے درخواستیں کو بصورت کلام کی